سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس وہ اس کے انسار سوچنا سنوات کر دیتا ہے اور اس سوچ کے بعد وہ اس چیز کی طرف بڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہتا ہے سٹوڈنٹس ڈاروین کی بندر اور آپ کے چیمپینجی کہتا ہے کہ ان کے بندر ایک ہی تھے پھر کہتا ہے کہ یہ جب پیڑوں کے اوپر رہتے تھے میں سٹوڈنٹس سے سیدھاند کے بارے میں جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں چالنٹس ڈاروین کیا کہتے ہیں چالنٹس ڈاروین کہتے ہیں چالنٹس ڈاروین کی بندر اور چیمپینجی ان کی جو پروز تھے وہ ایک ہی تھے پیڑوں کے اوپر رہتے تھے چنپینجی سٹوڈنٹس تھوڑے طاقتور زیادہ تھے تو انہوں نے بندروں کو پیڑ سے نیچے اتار دیا اب سٹوڈنٹس نیچے جراف آپ کا بودھ سیدھ یہ باتھی ان سے سٹوڈنٹس ان کو مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو یہ سموں کے اندر انا سٹارٹ کیا سموں کے اندر سٹوڈنٹس رہے کہ دیرے دیرے انہوں نے پرگتی کی اور آج مانوں کی شروع میں یہاں تک آیا ہے چنپینجی سٹوڈنٹس چارنٹس ڈاروین کے کہتا ہے چنپینجی سٹوڈنٹس دیکھئے جراف ایک جگہ ہے چنپینجی سٹوڈنٹس ڈاروین نے کہا کہ جراف کی گردل لمبی کیوں ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس اس نے بتایا کہ جس چھتر میں جراف رہتے ہیں وہاں اور بھی جانور ہوتے ہیں وہ پتیوں کو فلوں کو کھا جاتے تھے تو سٹوڈنٹس جراف کی اچھا ہوئی کہ وہ اگر ایسے ہی نیچے رہا تو وہ اوپر وہ تو بھوک سے بلکل مر جائے گا تو سٹوڈنٹس اس نے اپنے مستقس میں اوپر کی کہ گردل لمبی ہونی چاہیے تو سٹوڈنٹس جراف کی گردل جو ہے لمبی ہوئی تو سٹوڈنٹس چارنٹس ڈاروین نے کہا کہ پراکرٹک چناؤ کہ جیسا آدمی سوچتا ہے جیسا کوئی پرجاتی سوچتی ہے اس طرف اس کا وکاس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس چارنٹس ڈاروین نے پراکرٹک چناؤ توارا پراکرٹک پرجاتیوں کا الگو ستان اس نے دیا تھا سٹوڈنٹس چارنٹس ڈاروین کہتا ہے ماتما کاندھی کو پہلی بار اریانہ کے کس سٹیشن سے گردتار کیا گیا سٹوڈنٹس سہی اتر ہے پلول سٹیشن سے گردتار کیا گیا تھا تو سٹوڈنٹس پلول سٹیشن اپریل انیس سو انیس کی بات ہے سٹوڈنٹس تب ان کو پروس ٹیشن سے گردتار کیا گیا تھا دیکھر سٹوڈنٹس آسیاں کافی بار آپ اخبار میں نیوز پیپر کے اندر کافی سنتے ہیں آسیاں بار سٹوڈنٹس پلول دیکھیں ایسین ساؤت ایسوسییشن ساؤت ایسین سٹوڈنٹس ساؤت ایس ایک سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں فر سے اس کو ایس ای ای این ایسین ساؤت ایسٹ نیسنس جو تکشن پلولی ایسی آئی دیشنوں کا سٹوڈنٹس جو ایک سمو ہے اس کو آسیاں کہتے ہیں تکشن پلولی ایسی آئی دیشنوں کا سمو تو سٹوڈنٹس دیکھیں یہ چار اوپشن دیئے گئے ہیں چار اوپشن میں سٹوڈنٹس آپ کو ایک بات دھان سے دیکھیں کہ اوپشن فرسٹ میں بارت ہے اوپشن سیکن میں بھی سٹوڈنٹس انڈیا ہے تو یہ دونوں اوپشن یہی پہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ بارت دکشن ایسیا میں ہے پروپر دکشن ایسیا میں ہے دکشن پوروی ایسیا میں نہیں ہے پھر دیکھیں سٹوڈنٹس تیسری اوپشن میں نیپال ہے آپ کو نیپال دکھائی دیتا ہے نیپال بھی دکشن ایسیا میں ہے تو سٹوڈنٹس یہ تین ویکال پر تھوڑا سا دھیان دیں گے چھوٹی باتوں پر دھیان دیں گے سٹوڈنٹس تاپکیوشنل ہو جاتا ہے تو دیکھیں پہلے دو اوپشنز میں یہاں پہ بارت، ملیسیا، فلیپنز، سنگاپور، تھائی دیں تو سٹوڈنٹس اندیا یہ سٹوڈنٹس دکشن ایسیا میں ہے تو سٹوڈنٹس آپ کے دو ویکال پر یہاں پہ کر جاتے ہیں تیسری ویکال پر میں آپ نیپال دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹس نیپال بھی دکشن ایسیا میں ہے دکشن پوروی ایسیا میں نہیں ہے تو سٹوڈنٹس ہمارا جو بچتا ہے انڈونیسیا، ملیسیا، فلیپنز، سنگاپور، تھائی دیں سٹوڈنٹس یہ ہمارا صحیح ادھر ہے کہتاک انیس سو کنیتر کے بعد سے راشتری کرت بینکوں کی سنکھیا ہے سٹوڈنٹس پوچھنا چاہتا ہے کہ انیس سو کنیتر میں کتنے راشتری کرت بینک ہوئے تو سٹوڈنٹس انیس جولائی انیس سو کنیتر کو چودہ بڑے بینکوں کا راشتری کرن کیا گیا تھا سٹوڈنٹس آنسر سینی چودہ اور اس کے بعد سٹوڈنٹس پندرہ اپریل انیس سو اسی کو چین بڑے بینکوں کا راشتری کرن کیا گیا تھا تو سٹوڈنٹس ٹوٹل راشتری بنک اس سمیں ہوئے تھے بیس لیکن سٹوڈنٹس میرے کو یاد آتا ہے نائنٹی نائنٹی ون میں نائنٹی نائنٹی ون یا نائنٹی نائنٹی تو کے اسپاس نیو بینک آف انڈیا کا پی این بی کے اندر بھی لے کر دیا گیا تھا اور اب بھی سٹوڈنٹس تین بینکوں کے بلے کی بات گئی جا رہی ہے تو سٹوڈنٹس اگلے کیسٹن پہ آتے ہیں چلیئے ان بچے سے آپ تیار رکھئے اپنی کوپی پینک کے ساتھ لکھتے رہے جو بھی چیزوں میں آپ کو جو ہے لکھوا رہا ہوں نیکسٹ کیسٹن پہ آگے آتے ہیں مولک ادھیکاروں کے سنچالن کو نیلمبیت کرنے کی ستی کس کے پاس ہے سنسد کے پاس ہے سروچے نیالے کے پاس ہے راشتر پتی کے پاس ہے یا پردھان منتری کے پاس ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلی بات تو مولک ادھیکار ہم نے امریکہ کے سویدان سے لئے اور سٹوڈنٹس مولک ادھیکار یعنی آپ امرجنسی کے اندر آپ ان کو نیلمبیت کر دیتے ہیں پھر بھی بیس اور اکیس آپ کے پاس رہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ان کو نیلمبیت کرنے کا ادھیکار ہے راشتر پتی کے پاس اور سٹوڈنٹس مولک ادھیکاروں کا اور سنرکشک جیدی پوچھا جائے آپ سے تو سٹوڈنٹس اس کا صحیح محتر ہے سروچے نیال سروچے نیال ہے مولک اتیکاروں کا سنرکشک کلپنا چاولہ کا سٹوڈنٹس جنم ستھان آپ کو بتا ہے کرنا پہلی محلہ جو انترکش میں جانے کا گورو جس کو پرابت ہے تو سٹوڈنٹس وہ ہیں کلپنا چاولہ نیچٹ ویشن دیکھیں سٹوڈنٹس جیٹ ایکول تو پیپٹی ٹو تو سٹوڈنٹس کہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے جڑ 26 پہ ہوتا ہے اس کو دو سے گنا کرائے گی یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس ا ہوتا ہے ایک پہ سی ہوتا ہے تین پہ اور ٹی ہوتا ہے سٹوڈنٹس بیس پہ بیس اور تین تیس اور ایک چوبیس دونا دو ایکول تو سٹوڈنٹس ہوتا ہے فورٹی ایٹ یہاں دیکھیں سٹوڈنٹس بی دو ایک ایک اور ٹی بیس تو دیکھیں سٹوڈنٹس بیس اور ایک اکیس اکیس اور دو تیس تیس کو ہم گنا کراتے ہیں دو سے تو سٹوڈنٹس اتر آتا ہے فورٹی سکس کہتا سٹوڈنٹس بللی انوپاعت میں پنزا بللی سٹوڈنٹس پنزے سے جو ہے کام کرتی ہے یعنی کی اس کا جو نیچے بڑا بھاگ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو پنزا ہوتا ہے خور انوپاعت سٹوڈنٹس کہنے کیا آپ سکتا نہیں ہے خور جو ہے جو خور بھولا جو ہوتا ہے پسوک اس کا جو نیچے کا جو ہوتا ہے بلکہ اس کو پر کہتے ہیں اور بللی کا سٹوڈنٹس کہتے ہیں پنزا کہتا ہے ریانہ کہ کس جلے میں سروہ دکھوی دھان سبا چھتر ہیں تو سٹوڈنٹس دو طرح سے کیسٹن ملتا ہے دیکھیں دیئے گئی اپسن گروگرام پانی پتھ انسار یمنا ملے یدی ہم بات کریں کہ لوگ سبا چھتر ہیں تو سٹوڈنٹس لوگ سبا چھتر انسار میں نوڑ ہیں یعنی کہ نو یہ دیئے ہم بات کریں آپ کا آدم پر ننوہ آسی نارنود پرواڑا بوانی کھیڑا تو سٹوڈنٹس ایسے نو بڑھتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس اچانا پلس آپ کا جو ہے بوانی کھیڑا یہ اشار دسٹک کے اندر نہیں آتے ہیں پھر بھی اشار کے اندر ساتھ ان کو چھوڑ دیا جائے لوگ سبا میں پوچھے تو نو کہ نو علکے ویدہان سبا کے اشار چھتر میں ہیں لیکن سٹوڈنٹس پارٹیکولر اشار سیما کے بھی ترے دیئے بات کریں تو ساتھ بھی دانسما چھتر اشار کے اندر پڑتے ہیں تو سٹوڈنٹس دیئے گئے بھی کلپ میں آپ کا سہی اکتر اشار کہتا ہے دھرم نرپیکستہ کا کیا عرض ہوتا ہے سٹوڈنٹس دھرم نرپیکستہ کا عرض ہوتا ہے کہ راجے کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہے راجے سبھی دھرموں کو ایک سماندرشتی سے جو ہے دیکھتا ہے سبھی دھرموں کا سمرتھن کرنے والا راجے سٹوڈنٹس اس کو کہتے ہیں دھرم نرپیکست راجے سٹوڈنٹس نیکسٹ کسٹن کو دیکھتے ہیں کہتا ہے اریانا میں سو پرتیسط گرامی ویدھو دیکل پرات کرنے والا پہلا راجے بنا تھا تو سٹوڈنٹس پورے دیس میں اریانا سبھی گاؤں میں ویدھو دیکھنے والا بجلی پہنچانے والا پہلا راجے بنا تھا سٹوڈنٹس نائنٹی سیونٹی انیس سو ستر تک سارا کام پورا کر دیا گیا تھا کہتا ہے سٹوڈنٹس سیوالک پاریان اریانا کی اتر پورو میں سٹوڈنٹس سیوالک پاریان ہیں اور سٹوڈنٹس دیکھیں اریانا کی دکشن میں جو ہے آپ کی الگ پاریان ہوتی ہیں جبکہ اتر پورو میں جو ہے سیوالک پاریان ہیں اناولی پاریان اناولی پاریان سٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہ آریانہ کے دکشن میں ہیں خاص طور پہ ڈلی سے احمد آباد کے بیچ میں ہیں اور سٹوڈنٹس آمیں بڑھتے ہیں بھگوٹ ڈیال سلما مکھے منتری آریانہ کے پہلے مکھے منتری سٹوڈنٹس بھگوٹ ڈیال سلما تھے تو انہوں نے پہلا اپنا الیکشن کہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہاں لڑے تھے تو سٹوڈنٹس سائی اکتر ہے جد جد سٹوڈنٹس اپشن دیئے گئے ہیں پڑھو دھی پڑھو دھی سے سٹوڈنٹس دوسری بریندر سنگ راؤ بریندر سنگ نے یہاں سے جو چھنا پڑھنا تھا دوسرام سے سٹوڈنٹس بن سی لال اور سٹوڈنٹس بیوانے سے بنار سی لاز گھتا جو حسیم بن جو گئے ہیں ایک سٹوڈنٹس تکی ریجننگ کا کاپ پرسشن ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں سی کو لکھا جاتا ہے دی یعنی کی جسٹ نیسٹ اے کو سٹوڈنٹس سی دو جوڑ دیتا ہے پی سٹوڈنٹس ایس تین جوڑ دیتا ہے کہنے کیا ہو سکتا نہیں یہاں پہ ایک دو تین چا پانچ اور چھے ایسے سٹوڈنٹس بڑھاتا ہوا جا رہا ہے تو سٹوڈنٹس دیکھیں این کے اندر ید ہی ہم ایک جوڑتے ہیں تو اتر آتا ہے این کو بی کے اندر سٹوڈنٹس دو جوڑیں گے بی اور سی اس کے بعد دیکھیں سٹوڈنٹس تی کے اندر ہم تین جوڑتے ہیں تی یو وی دبلو سٹوڈنٹس آگے میں چاہیے تین اپسنز کے اندر دیکھئے او بی اور ڈبلو صرف ایک اپسن میں ہی ہیں دیئے گئے چار اپسن میں سٹوڈنٹس او سی ڈبلو صرف ایک اپسن میں ہی ہیں کہتا ہے کہ اندر یا راجہ یا کیندر ساسد پردیش جن سنکھا جنگر تو کس کا عادتم ہے چاہیے وہ سٹیٹ ہو چاہیے وہ کے اندر ساسد پردیش ہو تو سٹوڈنٹس سائی پتر ہے دلی کہہیں کہ آپ سکتا نہیں ہے کہ دلی کا جنگر تو سب سے جادہ ہے آباسنگ نے 1966 اور 70 میں ایش آئی کھیلوں میں سٹوڈنٹس سوڈ پردک جیتا وہ سٹوڈنٹس مکہ بازی سے بلاغ کر دیتے بیوانی سے ہی ہیں آباسنگ 99, 1966 اور 1970 میں ایش آئی کھیلوں میں سٹوڈنٹس انہوں نے سوڈ پدک جیتا ہے کہتا سٹوڈنٹس ٹانگری ندی کہہیں کہ آپ سکتا نہیں ہے بھر گھر ندی کی سائق ندی ہے تو سٹوڈنٹس دوسرا پارٹ ہم یہی پہ سمارت کرتے ہیں تیسرے پارٹ میں آپ کی اس پرشن پتر کو جو پریویس پرشن پیپر ہے ایش آس سی کا سٹوڈنٹس اس کو آگے بڑھائیں گے اور تیسرے پارٹ میں اس کو پورا کروا دیا جائے گا تو سٹوڈنٹس دو پارٹ دیکھیں اور سوچئے کی کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنے کی آپ سکتا ہے کس کس سیکٹر سے کسٹن پوچھے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس تو اچھے سے ان کو ریمائر رکھئے اچھے سے تیاری کیجئے خوش رہیے جائے گا جائے بارٹ